آرمی کمانڈر کے گھر پر پردشن کاری جھٹ گئے ہیں اور وہاں پر دیکھئے کیسے وہ پردشن کاریوں نے گیٹ پر خان ہاؤس لکھ دیا ہے یہ آرمی کمانڈر کے گھر پر پردشن کاریوں نے خان ہاؤس لکھ دیا اس کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آرمی کمانڈر کے گھر پر پردشن کاری کیسے جھٹے تھے اور کیسے وہاں پر سٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں انہوں نے توڑ پوڑ کی تھی اب نے دکھایا تھا کہ اسے کمانڈر کے گھر کا گھراو کیا تھا لیکن اب اسی تصویرے پاکستان سے آ رہی ہیں یعنی سینا کے خلاف وہاں پر امران کھان کے سمرتکوں کا غصہ دکھ رہا ہے اور دیکھیں ایک اور خیبر پکتونوہ سے ہمارے پاس تصویر آ رہی ہے خیبر پکتونوہ سے جو تصویر آ رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں خیبر پکتون خواہ میں بھی دیکھئے لوگ ایسے سلکوں پر اتر آئیں خیبر پکتون خواہ میں بھی لگاتا ہے لوگوں کا غصہ دیکھنے کو مل رہا ہے خیبر پکتون خواہ میں بھی کیسے یہاں پر لوگ سلکوں پر نعرے بازی کر رہے ہیں عمران کھان کے سمرتن میں پردشن کر رہے ہیں عمران خان کی گرفتاری کے خلاف پردشن کر رہے ہیں وہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اب جلدی سے آئیے پی سی آر یہ دکھا دیتے ہیں کیسے عمران خان کی گرفتاری ہوئی ہے کیا ہے یہ پورا معاملہ جلدی سے آپ کو بگ وال پر دکھا دیتے ہیں پھر اپنے مہمانوں کے پاس جاتے ہیں آئیے دکھاتے ہیں آپ کو عمران خان کی گرفتاری یہ معاملہ کیا ہے کیسے گرفتاری ہوئی آپ یہ سب سیکوینس سمجھئے کوٹ روم سے عمران خان کی گرفتاری کی گئی ہے کوٹ روم سے جب وہ دو معاملوں میں گئے تھے اسلام آباد ہائی کوٹ عمران اسلام آباد ہائی کوٹ گئے تھے اور وہاں ایک بائیو میٹرک روم میں بیٹھ کر اپنے بائیو میٹرکس دے رہے تھے انگلیوں کے نشان ریٹینا جو وہاں پہ امپریشن لیکن گرفتاری کے وقت عمران کوٹ روم میں تھے جب ان کو گرفتار کیا گیا پاک رینجرز نے شیشہ توڑ کر عمران خان کو گرفتار کیا ہے آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ پورا معاملہ کیا ہے یہ کون سا معاملہ ہے جس میں عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان گرفتار کیے گئے ہیں عمران خان کی گرفتاری کیسے ہو یہ بھی ہم آپ کو دھر دکھا رہے ہیں یونیورسٹی کی زمین سے جڑا ہوا یہ پورا معاملہ ہے پی ام رہتے ہوئے یونیورسٹی کو عمران خان نے ایک زمین دی تھی غیر خانونی طور پر کروڑوں کی زمین عمران خان نے دی یہ ان کے اوپر آروپ ہے اس کا خلاصہ ملک ریاض نام کے شخص نے کیا تھا پاکستان کے سب سے امیر شخص ہیں ریاض ریاض کا آروپ عمران اور ان کی پتنی نے ان کو دھمکی دی دھمکی دے کر عربوں کی زمین اپنے نام کرا لی نبے کروڑ میں تیار ہوئی ہے یہ یونیورسٹی چھے سال میں صرف بتیس چھاتروں کا بتیس سٹوڈنٹس کا وہاں پر ایڈمیشن ہوا ہے میں جلدی سے جنرل سنہ جنرل سنہ مجھے جلدی سے بتائیے اب یہاں پر کیا یہ مانیں کہ عمران خان کو گرفتاری پاکستان کی فوج کی بھی ایک بڑی غلطی ہے بہت بڑی غلطی دیکھئے غلطی نہیں ہے عمران خان کو فوج نے تو نہیں کیا ہے رینجرز آئے ہیں یدی آپ اس کو لیں تو ان کے جو اداروں کی بات ہوتی ان کے طرف گرفتاری ہوئی ہے اور عمران خان کیا کہتے ہیں کہ ہمارا الیکشن جلدی کرا دو ہمیں منظور نہیں ہے جو پارلیمنٹ کے یہ ہیں اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ہاتھ کو مضبوط کرو ایک جو شکتی ادھر کا ہے اور جو میں بتا رہا تھا آپ کو ایک بڑی غلطی کی فوج نے انہوں نے ٹو پارٹی سسٹم دیکھے وہاں پر چلتا تھا پی ایم این این اور پی 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 یہ تھی ایک آیا جو پی ٹی آئی کے لیے ایک انہوں نے ایکسپریمنٹ لائے تھا تین پارٹی کی سسٹم ہوگی اور ہم بیک ڈور سے پورے دیش کے اوپر میں اپنے برجس کو بنائے رکھیں گے وہ فیل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور فیل ہو کر کے ایک اتنی بڑی فورس جس کو آپ ڈیموکسی کا نام دیتے ہیں یہ آگ جنی کور کمانڈر نو کور کمانڈر ہیں گورب ٹوٹل پاکستان کے اندر ان کے گھروں کے اوپر میں ان چھاؤنیوں کے اندر میں ایک حملہ ہے یہ کنفرنٹریشن ان کو آرمی دیکھیں آپ کو رسٹرین کر رہی ہے اور اس میں گین کیول آرمی کا ہے